درشی پڑھ لیں لوگ جڑے ہوئے ہیں کتنے مرد اور جڑے ہیں آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے دنیا کے شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں دروازے بند کروا دیتے ہیں تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھیں اپنی بچیوں سمیت آئے بیٹھیں بڑی ماں آئے بیٹھیں ہیں بڑے باپ آئے بیٹھیں ہیں تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئی بیٹھی ہے آج ہم تجھے منانے آئے ہیں تو ہم سے روٹ کیا ہے میرے مولا تو ہم سے روٹ کیا ہے میرے مولا یہ تھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ آشب قدر ہے میرے مولا یہ جمعہ کی راہ جیسے کہ پتہ دے رہی ہو آشب قدر ہے تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا ہم مانگو میں دوں گا تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں میرے محلہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا ہم بے بس ہو گئے ہیں ہم بٹ کے ہوئے راہی ہیں ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے اے میرے محبوب اے میرے اللہ صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے تیری مدد آ جاتی تھی اب تو بتا ہم کہاں جائیں ہم کہاں جائیں تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا تیرے نبی نے میتائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا یا اللہ پوری امت ستاون ملک ستون یا ملک یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں افریاد کر رہا ہوں تُو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ بیڑ بکری زبا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کامتے ہیں ہماری نسل کو زبا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کامتے یا اللہ چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں امتوں پر حملے ہو رہے ہیں یا اللہ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ رو تو کہا آپ نہ کٹتے کہا وہ میرے اللہ کا حکم آج میرے رب ہاتھ نہیں کٹ رہے ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا پورے ملکوں کے سعودے ہو رہے ہیں میرے مولا عزتِ نلام ہو رہی ہیں میرے مولا اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ نہیں ہے تو کر دے یا اللہ اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آجا میرے مولا فرشتوں کو بدر بھی تو اسی اسی مہینے میں ہوا تھا فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا ہم پٹکے ہوئے ہیں مسکین بھی ہیں بھوکے بھی ہیں ستائے بھی ہوئے ہیں اور تیرے سوا ہماری لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے یا اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں ہم تجھے پکارنے آئے ہیں یا اللہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے تو نے یہ دیس دیا تھا میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں آج ان کی روح کو بتاؤ کہ ہم آزاد ہیں آج انہیں پہ غاب دو کہ ہم آزاد ہیں ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں میرے مولا ہم تباہ ہوئے ہیں بربادوں کے ہیں میرے مولا رہ روئی میرے مولا نہ رہا یا اللہ تو مربانی کر دے یا اللہ ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے ہماری فریادیں تیرے نبی بہت روتے تھے اپنی امت کی بری حالت دیکھ کر یا اللہ ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے ہم بڑے پریشان ہیں ہم بڑے تباہ ہوئے ہیں امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا یا اللہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا ایسی ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا تین سو سال ہو گئے ہیں دیری رات شاہی ہوئی ہے عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی ظلم میں گم ہو گئی زنا میں گم ہو گئے سود میں گم ہو گئے قتل و غارت میں گم ہو گئے یا اللہ تو آجا میرے والے کا اپنا فضل فرما دے یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو بھا رہے تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں ہو سکتا ہے میں ممبر پہ وہ میرا آنسو رہا کا رکھوں لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے وہ تجھے رونا بڑا پسند ہے کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آجا کسی بڑے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو کسی بڑی آمان کی آنسو چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آجا کسی نیک کا کسی گونہ گار کا تجھے آنسو پسند بڑے ہیں یا اللہ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں آنسو نہیں لکھتے کہ آنسو کا حساب اللہ خود دے گا کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے آج میرے ساتھ بڑی خلقت رو رہی ہے فریاد کرتے ہمیں اچھوں کے حوالے فرما ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما یا اللہ ہمیں اچھوں کے حوالے فرما ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما امت میں امت پناہ پیدا فرما دے امت پناہ پیدا فرما دے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے آپس کی نفرتیں مٹا دے ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا غیور بنا غیور بنا غیرت مند بنا پوری امت میں نماز کو زندہ فرما پوری امت میں زکاة کو زندہ فرما یہ سود کی لانت کو ختم فرما یہ جوے کی لانت کو ختم فرما یہ جھوٹ کی لانت کو ختم فرما یہ زنا کی لانت کو ختم فرما یہ قتل و غارت ناجائز قتل و غارت کی لانت کو ختم فرما یا اللہ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح اس رشوت کو ختم فرما بیمانی کو ختم فرما ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا مناد ہے یا اللہ نسلیں قتم ہو جاتی ہیں انصاف نہیں ملتے اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے ہم تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھیں گے اور تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائیں گے کتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے ان کی جہدادیں بگ گئیں انہیں انصاف نہ ملتے یا اللہ یا اللہ ہمارا نظام میں عدل ٹھیک کر دے ہمارا نظام میں عدل ٹھیک کر دے ہمارا نظام میں عدل ٹھیک کر دے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے ایمانی بیداری نصیف فرما دے یا اللہ جو تجھے پسند ہے اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما ہمیں نہ اہلوں کے حوالے نہ فرما جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت اتا فرما جو مقروض ہیں ان کے کرز ادا کروا یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ہیں ان کے درجے بلند فرما یا اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما یا اللہ کا بربڑی گھاٹی ہے اس کے اندھیروں کے اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے گا آج مجرم الگ ہو جاؤ وامتازل یوم ایو المجربون اے مجرم آج الگ ہو جاؤ یا اللہ ہماری چولی بھی تو گناہ ہی گناہ ہے ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دیں ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دیں یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دیں اب تو دنیا کی ہتھ کڑی نہیں سے سکتے چانم کے فرشتوں کی تیری آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمیں عرش کا سایہ دے دے اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پھلا دے اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے پر ہمیں جہنم سے بچا لے پل سرات پر گرنے سے بچا لے ہمارے ترازو کو نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے یا اللہ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا ہم سب سے راضی ہو جا اور جو بھی اس ملک کے لئے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما اور ہم سے سب سے راضی ہو جا یہ تنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا وصل اللہ تعالی النبی الكریم آمین ورحمت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے